پاکستانیوں ستھر جاؤ پاکستانیوں تھوڑا جھک جاؤ پاکستانیوں بہارت سے پنگا نہ لو پاکستانیوں ایشیا گپ دو آزار دیس کسی نیوٹرل وینیو پہ کراؤ اور بہارت میں ورل کپ کھیلنے بھی جاؤ بہارت سے اچھے تانوگات بنا کے رکھو یہ میں نہیں کہہ رہا دوستو نہ ہی یہ کہہ رہے کوئی انڈین میڈیا اور نہ ہی یہ بہارت کے کسی کھلاری نے کہا ہے بلکہ یہ کہا ہے پاکستان کے سابق گرکٹر نے جی ہاں دوستو پاکستان کے سابق گرکٹر نے کہا ہے کہ بہارت کے سامنے جھک جاؤ بہارت سے بنگا نہ لو بہارت سے تعلقات بنا کے رکھو وہ پاکستانی گرکٹر کون ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے بزارش جلدی سے ہمارے جنرل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر ہر نئی آنے والی نیوز سب سے پہلے آپ کو ہم پہنچا سکیں پاکستان کے سابق گرکٹر دانش گرکٹر نے پی سی بی اور نجم سیڈی کو یہ مشورہ دے ڈالا کہ وہ بہارت سے پڑھنا نہ لیں بہارت کے سامنے تھوڑا جھکے جائیں دو ہزار دیس کا ایشیا گپ کسی نیٹرل وینیو پہ کرائیں اور دو ہزار دیس کا وائل گپ کرنے پاکستان کے ٹیم بہارت بھی جائے ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کا فوکس تھا دو ہزار بچیس کی چیمپئن ٹرافی پہ ان کا مزید گناہ تاکہ پاکستان ان کو بہارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے نے چاہیے تاک کہ وہ دو ہزار پچیس کی چیمپئن ٹرافی پہ لیں بہارت کی دین کو بہکستان میں لا سکے پاکستان اور بہارت کے درمیان کئی اجلاس ہوئے جس میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوچھیں کی گئی کہ ایشیا گپ دو ہزار دیس کہاں کرایا جائے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایشیا گپ انہیں کرایا جائے اور بہارت بھی ابو آگے ذریعے کے کھلنے پاکستان میں آئے لیکن ٹیم پاکستان نہ جائے اور دو ہزار دیس کا ایشے کپ کسی نیوٹرل وینیو پہ کرائے جائے لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی ہپنی فیصلہ نہیں ہو سکا دونوں کرکٹ بورڈز اپنی اپنی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے سابق کرکٹ دارش کرینے نے پی سی بیو کو یہ مچور دیا ہے کہ بھارت کی بات مان لی جائے دو ہزار دیس کے ایشے کپ پی سی نیوٹرل وینیو پہ کرائے جائے اور پاکستان کی ٹیم کو جائے گی وہ بھارت ورلڈ کپ کھلنے بھی جائے اس سے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے اور بھی بھارت کی ٹیم دوہزار پچیس کی جیپین ٹرافک کے لیے پاکستان آ سکتی ہے دانش کے لیے پاکستان کے سابق لیکس پینر ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اچسٹ ڈیسٹ میچز اور اٹھارہ آڈیا میچز بھی کھیلے ان میں انہوں نے دو سو اناسی ویکٹیم بھی حاصل کی جبکہ انہوں نے پاکستان کے لیے تقریباً نو ہزار رنگ بھی بنائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے سامنے جھک جانا چاہیے یا پھر ہرگیز نہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بدائیں اور ہماری حصلہ افضائی کیلئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ